السلام علیکم ناظرین اس وقت بلوچستان سن پانجاب اور کیپکے کے میدانے لعاقوں میں بہت تباہی مچی ہے لوگ کے مکانات تباہ ہو چکے ہیں جانی نقصان ہوا ہے اور لوگ کے عرب و مالیت کی فصلے تباہ ہو چکی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے پرو پاکستان چلنا ہے اور اس میں یہ مزدور کسان اور محنتکش لوگ ہیں تو اس مشکل گڑی میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں اپنی استعداد کے مطابق اور ماشاءاللہ فلاحی تنظیم تو بہت زبردست کام کر رہی ہے اور اس لئے مخیر حاضرات کی ذمہ دی ہے کہ وہ خود جائے اگر خود نہیں جا سکتے تو اپنے آتیات صدقات جو ہے وہ فلاحی تنظیموں کے بینکس ایکاؤنٹس کے ذریعے جو ہے وہ بیجے تاکہ اس مشکل گڑی میں کیونکہ تباہی بہت زیادہ مچی ہے اور لوگ بھی بہت زیادہ ہے تو ان کو خوراک خیمے اور شلٹر جو ہے دینا اس کے لئے کافی جو ہے وہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہماری بدقسمتی سمجھ لیجئے کہ اس وقت جس کی زیمداری بنتی ہے کہ وہ اپنے غریب لوگ کی اپنے عوام کی وہ مدد کرے ان کو کانا دے ان کو شلٹر دے ان پناہ دے وہ ہوتی ہے حکومت کی زیمداری حکومت اس وقت بالکل غفلت کا شکار ہے ہماری جو ہے اہم قیادت یعنی وجریعظم جو ہے وہ بھی باہر دورے پہ ہیں وفات کے ساتھ مولانا صاحب بھی ترکی کے دورے پہ ہے اور سپیکر بھی لندن کے دورے پہ ہیں انہیں اس وقت جو اہم حکومت کے اہم لوگ ہیں وہ باہر دیروں پہ گئے ہوئے ہیں اور ملک کا جو پائیسہ ہے وہ خواہ مخواہ ضائع کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی مسئلہ ہے نہیں یا آپ کے حالت نارمہ لے کچھ بھی نہیں ہے تو اس سے آپ ان کی ترجیحات کا اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایٹی پرشنٹ پاکستان میں کے پی کے جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس میں کے پی کے اور پانجاب میں تو چونکہ اس میں سے پورا پاکستان تقریب متاثر ہے خاص کر یہ جو بلچستان سنہ پانجاب اور کے پی کے تو پی ٹی آئی کی ذمہ داری بنتی ہے خاص کر عمران خان صاحب کو کہ وہ تھوڑا سا جلسوں کو بریک لگائے اور اپنی پوری توجہ جو ہے اور اپنی دونوں حکومتوں کو اسی کام پر لگائے کہ وہ اپنے بائیوں کی برپور اطوام مسائل کو مشینری کو بروکار لاکر ان کی مدد کرے ان کو کانہ دے ان کو شیلٹر دے اور ان کے جیتے میں نقصان ہوا ہے اسی طرح خان صاحب کو چاہیے کہ کیونکہ لوگ ان پر اوپر ٹرس کرتے ہیں اور ایک سوشل ورکر بھی ہے تو اسی وجہ سے ان کو چاہیے کہ وہ اورسیز پاکستانوں سے پاکستان کے مخیر حضرات سے ان سے اپیل کرے ان سے پائیسہ کٹا کر کے کیونکہ پاکستان کی حالت اس قابل نہیں ہے کہ وہ تمام متاثرین کی جس طرح ان کی مدد کرنی چاہیے تو اس طرح ممکن نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان میں معاشی کمزوری ہے تو بہرحال حکومت آپ مشینری بھی بروکار لائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے مخیر حضرات ہیں جو ہے وہ ان لوگ کی مدد کر رہے ہیں خاص طرح جیسا کہ میں نے کہا کہ ایٹی پرچنٹ پاکستان میں پیٹی آئی کی حکومت ہے تو اس کی سب سے بڑی زیمداری بندی ہے اور لوگ ان سے توقعات بھی ہے اور لوگ ان کے اوپر ٹرس بھی کرتے ہیں تو اس ویسے خان صاحب کی اور ان حکومتوں کی چاہے وہ فاقی ہو یا مرکزی ہو سن حکومت کی کیونکہ اس وقت غفلت کا شکار ہے تو اس مشکل گڑے میں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ان کے دل جو ہی ہو سکے اور ان کی مدد ہمارے ہم سب کی حکومتوں کی ذیمداری بنتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیں گے تجزدن کو جائے دیجئے اللہ حافظ